ہیلو فرینڈز میں انامی کا میرے کچھن میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں ساہی سوئیہ بنانے جا رہی ہوں ساہی سوئیہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ اتنا ہی ٹیشٹی ہے تو اگر یہ میری ریس بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور سیئر کرنا مت بھولیے تو چلیے ہم ساہی سوئیہ بنانا شروع کرتے ہیں سوئیہ بنانے کے لئے ہم نے جو انگریڈینٹس لیا ہے وہ ہے سوئیہ 100 گرام شکر 100 گرام دیشی گھی بیب بادام کٹا ہوا خجور خوہا الاشی پاورڈر کازو کا ٹکڑا کشمش چیرونجی اور پیشتا ایک لیٹر ہم نے فول کریم دودھ لیا ہے ہم نیکسٹ پروچس شروع کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک باؤل لیں گے بڑا سا پتیلا کرتے ہیں اسے اور دودھ کو ہم اس میں نکال لیں گے اب ہم دودھ کو گیس کے طرف لیں چلیں گے اور گیس کو آن کر دیں گے دودھ اُبالنے کے لیے ہم چلاتے رہیں گے جس سے پیندی میں نہ لگے اور اسے ہم دس منٹ تک اُبالنے دیں گے جس سے دودھ اپنا گاڑھا ہو جائے تھوڑا سا جب تک اپنا دودھ گاڑھا ہو رہا ہے تب تک ہم دوسرے گیس پہ ایک اور کڑا ہی لیں گے اور گیس کو آن کر لیں گے اس میں ہم ایک چمچ دیشی گھی ڈالیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے گھی اپنا پیگھا چکا ہے تو اب ہم اس میں اپنا ڈالیں گے کاجو اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے ہم بادام پیشتا شیرونجے اور شب ہی کو اچھے سے پھرائی کریں گے تو اسے ہم تین سے چار منٹ تک شرو فلیم پہ پھونیں گے تین منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں کسمیس کسمیس کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب ہم ایک ہی منٹ تک اسے پھونیں گے آپ ایک منٹ بات دیکھ سکتے ہیں اپنا جو کسمی سے وہ کیسے پھول گیا ہے اور باقی کے ڈرائی فوڈ کا کلر گولڈن بڑاؤن ہو گیا ہے تو اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور ایک پلیٹ میں سارے ڈرائی فوڈ کو ہم نکال لیں گے تو ایسے ہم سارے ڈرائی فوڈ نکال لیں گے ہم سے ہم سارے ڈرائی فوڈ کو نکال لیے ہیں اب ہم اسی کڑاہی میں گیس آن کر کے اور دیسی گھی ڈالیں گے یہ ہم دو چمچ دیسی گھی ڈالیں ہیں اور گھی کو میلٹ ہونے دیں گے گھی میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے شیویا اور اس کو کنٹنیو چلاتے ہوئے ہم شیویا کو ہم کنٹنیو چلاتے رہیں گے دھیان رہے آپ چھوڑیں گے تو سلے میں یہ جلنے لگے گا تو اسے چلاتے ہوئے آپ بھونتے رہیں دیکھ سکتے ہیں سیویا کا کلر ڈاؤن ہو چکا ہے تو ہم اس اسٹیس پہ گیس کو آف کر دیں گے اور سیویا کو آدھا مینن تک چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ اپنی کڑاہی گڑب ہے تو یہ جل سکتے ہیں اب ہم اس میں ماوا بھی ڈال کے آچھے سے ڈھول لیں گے سیویا کے ساتھ ماوا کا تیشٹ کتنا بڑیاں آتا ہے اب ہم اس میں جو دودھ ہوبالے ہیں اس دودھ کو ڈال دیں گے تو اپنا گیس آف ہے اس کے لئے دودھ میں بھاپ نہیں آئے گا تو ہم دودھ کو آرام آرام سے ڈالیں گے اور گیس کو آن کر لیں گے اب ہم چلاتے ہوئے اسے اچھے سے پکا لیں گے سیویا کو ہم بڑا مر چلاتے ہوئے پانچ مینٹ تک پکائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیویا اپنا اُبَل رہا ہے تو ہم گیس کا فلیم تیز کر کے ہی پکائیں گے اب پہلے ہم خجور کو ڈال دیں گے خجور کو پھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم پہلے ہی اسے ڈال دیں گے اور اسے بھی پانچ مینٹ تک پکنے دیں گے پانچ مینٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سیویا کا تھکنس بڑا بڑ ہو گیا ہے اب ہم اس میں سکر ڈالیں گے اور اسے بھی مکالیں گے اب ہم اس میں الاشی پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اوپر سے ہم ڈرائی فوڈ ڈالیں گے تھوڑا سا ڈرائی فوڈ ہم گارڈیس کے لیے رکھ لیں گے باقی ہم اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے سیویا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور ایک مینٹ بعد ہم اسے سرب کریں گے اب ہم ایک سربنگ باؤل لیں گے اور اس میں سیویا سرب کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا سا ہی سیویا بن کر تیار ہے اوپر سے ڈرائی فوڈ جو رکھ لیے تھے اسے گارڈیس کر دیں گے تو یہ اپنا گارڈیس ہونے کی بات دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے یہ اپنا شاہی شیویا بن کر تیار ہے اسے آپ ٹیشٹ کیجئے اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا مد بھولئے دھنیاواد